بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے پوری ورلڈ کو سیون کانٹیننٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا کانٹیننٹ سب سے بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس دنیا میں سات کانٹیننٹ ہیں ٹوٹل اگر ہم ایریا وائز دیکھیں لارجس تو سمالس تو سب سے بڑا ہمارے پاس کانٹیننٹ ایریا وائز ہے وہ ایشیا ہے دن افریقہ پھر نورت امریکہ ساؤت امریکہ انٹارٹکا یورپ اور آخر میں اسٹریلیا ہمارے پاس ایریا وائز سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے اور پاپولیشن وائز اگر دیکھا جائے تو ایشیا اگر سب سے بڑا لارجس کانٹیننٹ ہے دن افریقہ تھرڈ پھر یورپ فورت پھر نورت امریکہ فیفت پھر ساؤت امریکہ سکس پھر ہمارے پاس آسٹریلیا ہے اور انڈ پھر سات پھر یہ سب سے چھوٹا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہمارے پاس انٹارٹکا ہے پھر ہم ورلڈ کے اندر اگر اوشن دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر پانچ بڑے اوشن ہیں سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس سپیسیفک اوشن ہے دن اٹلانٹک اوشن ہے جسو ہم ایس شیپڈ اوشن بھی بولتے ہیں پھر تھرڈ پہ انڈین اوشن ہے فورت پہ سدرن اوشن یا جسے انٹارٹک اوشن بولتے ہیں اور پانچ پہ ہمارے پاس ہے آرٹک اوشن آرٹک اوشن سب سے سمالسٹ اوشن ہے یہاں پر یہ چیز دکھایا گیا ہے اوشن یہاں پر ہمارے پاس جو نورت اور ساوت امریکہ کے ویسٹرن سائٹ پہ اوشن ہے اس کو ہم پیسیفک اوشن بولتے ہیں اور کیونکہی ہماری زمین جو ہے وہ گول ہے تو نورت امریکہ کا جو ویسٹرن سائٹ ہے وہ ہمارے پاس جو ایشیا کا جو کانٹنیٹ اور آسٹرلیا کا جو کانٹنیٹ ہے اس کی ایسٹرن سائٹ بنتی ہے تو اس طرح اس دور کے دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ ہم نے پیسیوک اوشن نکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو پھر یورپ اور افریقہ کے درمیان میں اور یہاں سے نورت اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان میں جو میڈ میں جو اوشن ہے اس کو اٹلانٹک اوشن بولتا ہے یہ ان دو تین کانٹیننس کو آپس میں سیپریٹ کرتا ہے پھر افریقہ اور ایشیا کے آس پاس اور جو ہمارے پاس آسٹریلیا کے ویسٹن سائٹ پہ جتنا بھی وارٹر بوڈی ہے اس کو انڈین اوشن کنسیڈر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس انٹارٹک ریجن ہے اس کے آس پاس جتنا بھی وارٹر بوڈی ہے اس کو صدران اوشن یا انٹارٹک اوشن کنسیڈری کی جاتا ہے اور اس طرح جو آرٹک یا نورتھ پول کی طرف جو یہ ریجن ہے اس کو ہم آرٹک اوشن کہتے ہیں تو اس طرح ہم نے اور یہاں پر اس ڈائیگرام کے اندر جو ہے وہ ڈی مارکیشنز کی گئی ہے اور ہو اکسٹریم جو ہمارے پاس اکسٹریم لیف HO اگر ہم دیکھیں تو اوپر جو لینڈ میںس ہے یہ نورتھ امریکہ ہے اس سے نیچے جو ہمارے پاس ہے وہ ساؤتھ امریکہ ہے پھر اس کے ساتھ اپوزائٹ ساؤتھ امریکہ کے اپوزائٹ سائٹہ افریقہ ہے اوسٹریا کے اوپر یورپ ہے اور یورپ کی ساتھ یوریشیا بھی بولا جاتا ہے یہ بلکل سیپریٹ سا جو ریجن ہے جو کہ کچھ آئیلینڈز جو ہیں ہمارے پاس ایشیا کے ان کے ساتھ ایک الگ سے وارٹر بوڈی ہے ہارڈ شیپ کی اس کو ہم آسٹریلیا بولتے ہیں اور انڈ پے جو سدرن پول کی طرف جو ماس ہے اس کو ہم انٹارٹک ریجن بولتے ہیں یا انٹارٹک ہمارے پاس کانٹیننٹ ہے اچھا اب ہم گلوبل سکیل دیکھ لیتے ہیں جب ہم جب میپ کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ڈیفرنٹ سکیلز کا پتا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہم جتنا بھی ہمارا آرت کا یہ جو گلوب ہے اس کو ہم نے ڈیفرنٹ ڈیویزنز کی گئی ہے تو ایک لائن ہے جسے ہم ایکویٹر بولتے ہیں یہ زیرو ڈگری لیٹیٹوڈ ہے اور یہ بسیکلی آرت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایکول ہافز کے اندر یعنی کہ نورتھ ہیمیسفیر اور ساؤت ہیمیسفیر کے اندر پھر لیٹیٹوڈز ہوتے ہیں یہ پیرلل ٹو ایکویٹرز ہوتے ہیں بات نوٹ ایکول یعنی کہ یہ پیرلل کے ایکویٹر کے بلکل پیرلل ہوتے ہیں لیکن ان کی لینڈھ جوتی ہے وہ لیٹیٹوڈز کے ایکول نہیں ہوتے جیسے جیسے ہم نورتھ پول یا ساؤتھ پول کی طرف جاتے ہیں ان کی لینڈھ جوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ان کا جو ڈائی میٹر ہے وہ reduce ہوتا جاتا ہے پھر next ہمارے پاس ہے prime meridian prime meridian کو zero degree longitude بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس north pole to south pole run کرتے ہیں اور یہ earth کو two hemispheres کے اندر divide کرتے ہیں اس کو western hemisphere اور eastern hemisphere بولتے ہیں اور جو اگر general term لیں کہ longitude کچھ لوگ اس کو longitude بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ run کرتے ہیں west to east hemisphere کے اندر ٹھیک ہے equator ہے ہمارے پاس equator جو ہے یہ largest latitude ہے اب ہم انہی جو points ہم نے scales پڑے ہیں ان کو ہم detail میں کریں گے تو سب سے پہلے equator ہے equator جو ہے یہ largest latitude ہے اور اس کی length دیکھا جائے تو یہ 24,901 miles میں ہے اور اگر ہم اس کو kilometer کے اندر convert کریں تو 40,075 kilometer ہے اور یہ وہ point ہے جہاں پہ lowest gravity ہوتی ہے as compared to other latitudes اور جو continent جو کہ equator کی اوپر لائے کرتے ہیں یا جن میں سے equator پاس کرتا ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکہ ایشیا اور افریقے ہیں اور کانگو ریور جو ہے جس کا old name zahir river تھا یہ ہمارے equator کو two places پہ twice intersect کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم space craft کو equator سے launch کرتے ہیں تو less fuel consumed ہوتا ہے اور speed کو بھی boost ملتا ہے تو سیزہ تر جو بھی space craft space craft جو ہیں launch کی جاتے ہیں وہ near equator جو ہیں وہ بناے گی ہیں وہ stations تو وہاں سے launch کی جاتا ہے countries through which equator پاس کرتے ہیں تو total 13 countries ہیں جن میں سے equator پاس کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایکیڈور کولمبیا بیزیل ایک ریجن ہے جو کہ افریقہ سے outer side پہ ہے پھر گبن ہے republic of کانگو democratic republic of کانگو یوگانڈا کینیا سومالیا مالدیفز انڈونیزیا کیریباتی آ جاتے ہیں تو اور جتنے بھی یہ countries ہیں جو near equator exist کرتے ہیں یہ زیادہ rank among the poorest country in the world ہیں latitude ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے latitude ہوتا ہے یہ parallel to equator ہوتا ہے but not equal in but not equal in length ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ north pole یا south pole کی طرف move کرتے جاتے ہیں ان کا diameter reduce ہو جاتا ہے اور poles پہ پہنچ کے تو ایک point میں convert ہو جاتا ہے اگر ہم total latitudes دیکھیں equator کو include کرتی ہوئے تو 181 latitudes ہے 90 above equator کے اور 90 below equator کے اور equator کو add کریں تو یہ total 181 ہوتے ہیں لیکن اگر ہم north pole اور south pole کو points consider کریں instead of lines تو پھر ہمارے پاس two explode کر دیں گے تو ہمارے پاس total latitudes 179 ہوگا including equator اور جو ایک line ہے globe people lines show کی جاتی ہیں تو one lines جو ہیں وہ one degree latitude کو show کرتی ہے اور one degree جو ہے کہ اندر کا distance kilometer کے اندر convert کریں تو وہ 111 kilometer آتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک equator سے دوسرے equator کی طرف one degree move کرے ہیں تو آپ نے distance 111 kilometer کا cover کیا ہے important latitudes جو ہیں اس میں سب سے پہلے equator آتا ہے یہ zero degree latitude ہے پھر then انتارٹک سرکل ہے یہ latitude 66.5 ڈگری ساؤتھ کی طرف ہے ایک اور important latitudes ہے جسے ہم horse latitude بولتے ہیں یہ basically belt ہوتا ہے between 30 to 35 ڈگری north and similarly 30 to 35 ڈگری ساؤتھ کے اندر یعنی کہ 30 سے 35 ڈگری کی درمیان north کی طرف یا ساؤتھ کی طرف جو belt ہوتا ہے جو region ہوتا ہے اس کو horse latitude بولتے ہیں اور اس belt کے اندر atmospheric pressure ہمیشہ ہائے رہتا ہے calm winds blow کرتی ہیں اور little precipitation اکر ہوتی ہے یہاں پر یہ latitudes دکھائے گئے ہیں zero degree پہ equator ہے 23.5 پہ north کی طرف traffic of cancer ہے then 66.5 پہ ہمارے پاس arctic circle ہے and then north پول آجاتا ہے اس طرح downward south کی طرف دیکھ جائیں southern hemisphere کی طرف تو 23.5 ہمارے پاس traffic of capricorn ہے اور 66.5 south کی طرف انتارٹک circle ہے then south پول آجاتا ہے اگر ہم longitudes دیکھیں تو ہمارے پاس یہ not parallel to primary اور converge at poles ہوتے ہیں یعنی کہ وہ lines جو north to south کی طرف run کرتی ہیں لیکن یہ primary ہم سے parallel نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور جیسے جیسے ہم poles کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ converge ہو جاتی ہیں تو مطلب ان کی width یا size جوتا ہے وہ same نہیں رہتا اس کے علاوہ یہ lines equal in length ہوتی ہیں ہاں لیکن lines کی length equal ہوتی ہے ان کا size یا ان کی width same نہیں رہتی اور total جو ہمارا globe ہے اس کو 360 degree پہ divide کیا گیا 360 کے اندر مطلب اس کی اوپر globe کنتا ہے 360 lines ہوگی اور one line one degree کو represent کرے گا اور اس کا مطلب ہے one degree کے اندر کتنا distance cover کرے گا مطلب ہم ایک degree سے اگر دوسری degree تک move کریں تو ہمارا دسٹنس ہوگا 111.3 کلو میٹر میکسیم ہوگا اور کچھ important جو longitudes ہیں وہ ہمارے پاس primary جسے green which meridian بھی بولتے ہیں یا international time line ہوتی ہے جس کے مدد سے ہم لوگ time consider کرتے ہیں reference point اور دنیا میں جتنے بھی countries ہیں وہ اپنا time کو اس کے مطابق set کرتے ہیں اس کو as a reference point لے کے relative to the green which meridian کے اور جو کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ green which london جو ہے وہاں سے یہ پاس کرتا ہے exactly اور پھر 180 degree meridian جسے ہم international date line بولتے ہیں اور یہ meridian جو ہے وہ ہمیں help out کرتا ہے date کو determine کرنے کے لیے یہاں پر prime meridian دکھایا گیا ٹھیک ہے یہ red line dark میں ہے یہ zero سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو prime meridian بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس time meridian میں بول سکتے ہیں اور اس کے opposite side پہ globe دوسری طرف جو ہوگا ہمارے پاس date کو represent کرتا ہے تو international date line ہوگی اور وہ 180 degree والی line ہوگی 0 degree والی prime meridian اور 180 degree جو ہوگی وہ ہمارے پاس international date line ہوگی ٹھیک ہے یہ international date line دکھائی گیا international date line کو straight نہیں show کیا گیا اس کی reason ایک یہ ہے کہ land message جو ہیں وہ اس کے line پاس کرتی تھی تو اس طرح پھر land message کے آدھے سے اور date ہو جاتی تھی اور آدھے سے اور date ہو جاتی تھی اس problem کو solve کرنے کے لیے تاکہ ایک land message کے اوپر date وہ same رہے تو وہاں پر اس کی shape کو change کیا گیا تھا اس لئے اس لئے نورث امریکہ اور رشیہ کے درمیان سے پاس کرتی ہوئی پھر پیسیف کوشن کے اندر سے گزرتی ہے ایمپورٹن پوائنٹس جو about globes ہیں سب سے پہلے کہ ایکویٹر اور پرائی مریڈیم ایک دسوں کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں نیر گلف گینی افریقہ کے اندر یہ اٹلانٹک اوشن کے اندر ریجن مجود ہے ایکویٹر اور پرائی مریڈیم جو ہے یہ زیرو ڈگری لیٹی اور اور زیرو ڈگری لانگی تیو جو ہے وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں پھر جو پرائی مریڈیم ہے وہ ٹروفک آف کینسر کو انٹرسیکٹ کرتا ہے آلجی افریقہ کے اندر پرائی مریڈیم انٹرسیکٹ کرتا ہے ٹروفک آف کیپ اٹلانٹک کوشن کے اندر یہ پوائنٹ جو ہے وہ نبی بیا کنٹری ہے وہاں پر یہاں پر اس ڈیائی گرام کے اندر گل فوق گینی شوک ہے جہاں پر پرائی مریڈیم اور ایکوی ترسیکٹ کر رہے ہیں پھر ہمارے پاس کچھ جب ہم گلوپ پڑھتے ہیں تو ہم دیفرن ترمنالوجی سٹری کرتے ہیں فر دسٹنس وغیرہ کے لیے تو ہمیں ان کو انڈرسٹین کرنا ضروری ہے بعض دفعہ ہم دگری کی ٹرم جوز کر رہتے ہیں بعض دفعہ ہم منٹس کی ٹرم جوز کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نورمالی اگر ہم جنرل ٹرم میں بات کر رہے ہوں تو ہم ڈیسٹنس کو ڈیگری لے رہے جاتا ہے اور ون منٹس کو فردر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے انٹو سیکنڈ کے اندر اور ون منٹ کے اندر سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں اور سیکنڈ کو ہم ڈبل بار سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزمپل سکسٹی بار ٹوئنٹی فائی ڈبل بار مینز سکسٹی پھر ناوٹیکل مائل یہ ایک نادر جونٹ ہے یہ بھی ہم ڈسٹنس مائیر کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں بٹ ان وارٹر باڈی یعنی سی یا اوشن یا وارٹر کے اندر ہم دسٹنس مائیر کرے ہیں تو پھر اس میں ڈگری یا ہم منٹس بھی نہیں میر کریں ہم ناوٹیکل مائل کے اندر میر کریں گے اور ناوٹیکل مائل کو سی 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 ریپزنٹ کرتی ہیں تو ون ڈگری آف لیٹی ٹوڈ ون ناوٹیکل مائل کے برابر آئے گا اس کا مطلب ہے ون ڈگری اس اندر سکسٹی منٹس آئیں گے اور ون ڈگری کے اندر کتے ناوٹیکل مائل ہو جائیں گے سکسٹین ناوٹیکل مائل ہو جائیں گے پھر ٹائم زون اب وہ کہتے کہ پوری دنیا کو ہم نے ڈیفرن ٹائم زون کے اندر ڈیوائیٹ کر دیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ تھے پوری ڈیفرن ٹائم زون ٹائم ڈیوائیٹ کیسے کہ ہم نے ریفرنس پائنٹ لیا جس ہم زیرو لونگ جیوڈ بولتا ہم گو which mean time بولتے ہیں جیسے mean solar time بھی کہا جاتا ہے اور یہ royal observatory in green which london سے exactly pass کرتا ہے اور یہاں سے ہم جب time count کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم midnight 12 o'clock سے start کرتے ہیں اور then other countries کو اس کے ساتھ compare کر لیتے ہیں تو at GMT پہ جو longitude ہوتا ہے وہ zero degree, zero minute, zero seconds ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 1884 کے اندر prime radium of world determined کیا گیا تھا an international radium conference held in Washington DC اس کے اندر یہ چیز determine کر گی تھی جو prime radium کو determine کیا گیا تھا اب جو region جو region time calculation پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چیز understand کرنا ہے کہ ہمارے جو earth ہے یہ rotate کرتے ہیں from west to east اور یہ چیز کو ہم نے consider کرنا ہے اب جو places جو countries prime radium کے eastern side پر ہیں وہاں پر جب ہم time calculation کرتے ہیں تو ہمیشہ time add up ہوتا ہے یعنی کہ وہ green GMT سے آگے ہیں time میں آگے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم جب بھی calculation کریں گے جو difference ہوگا وہ add ہوگا اور جو green which time سے پیچھے ہیں western side پر ہیں وہ places اس کا مطلب ہے کہ green which time سے behind ہے تو وہاں پر ہم time کو جو بھی difference آئے گا subtract کریں گے تو جیسے یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر زمین ایک پورا globe گھومتی ہے ایک round trip لیتی ہے تو 360 ڈگری کور کرتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ زمین اپنے ہی axis کے گھر جو 360 ڈگری کی جو rotation ہے وہ complete کرتی ہے 24 hours کے اندر اس کا مطلب ہے 24 hours equal to 360 ڈگری اور 1 hour کتنے کے برابر ہے گا 15 ڈگری یعنی کہ 360 کو 24 پر divide کریں تو 1 hour کے اندر 15 ڈگری یعنی کہ زمین ایک گھنٹے کے اندر 15 ڈگری کا distance cover کری ہے اور اگر 15 ڈگری کے اندر ہم hours کو minutes میں convert کریں تو 60 minutes آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے 1 ڈگری کتنے minutes میں ہوگا تو 60 divided by 25 equals to 4 minutes تو 1 ڈگری will be cover in 4 minutes یعنی کہ 1 ڈگری کا جو distance ہے وہ 4 minutes کے اندر cover کریے اور 1 ڈگھنٹے کے اندر 15 ڈگری کا difference cover کریے ٹھیک ہے اور ایک example لے لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے time calculation کیلئے کوئیت ہے if it is noon 12 noon at greenwich calculate the local time of the place located on the 69 ڈگری east ایک place ہے جو کہ 69 ڈگری east پہ پڑی ہے ٹھیک ہے اور وہ greenwich پہ اس time جو ہے وہ time 12 ہو رہے اب ہم نے بتانا ہے کہ کتنا ہے ڈگری ہمارے پاس بنے گا تو ہم سب سے پہلے جو 69 ڈگری ہے اس کو convert کریں گے minutes کے اندر تو 69 ڈگری کو ہم نے convert کرنا ہے یہاں پر sorry یہاں پر میں نے ایک mistake کر دیا 69 ڈگری نہیں تھا original ہمارے پاس 105 ڈگری تھا یہ دو example شاید مجھ سے mix up ہوگی ہیں تو 105 ڈگری east پہ ہے تو ہم پہلے جو ڈگری ہے اس کو minutes کے اندر convert کریں گے ہم 4 سے multiply کریں گے ان کے 1 ڈگری کے اندر 4 minutes پہ cover ہوتا ہے تو 105 ڈگری کتنے minutes میں ہوگا 4 سے multiply کریں گے تو وہ 4 20 minutes آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 4 20 minutes کو اگر ہم نے اور میں convert کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس 60 سے divide کریں گے تو 7 آ رہے جائے گے یعنی کہ جو ہماری local place ہے یہ جہاں پر green wish times اس کا difference 7 گھنٹی کا آ رہا ہے اور ہم east کی بات کریں تو یہ 7 اور اس time میں add up ہو جائے اگر 12 سے آگے 7 گھنٹے آپ آگے count کریں گے تو time ہمارے پاس بنے گا 7 pm بنے گا اور اگر یہ west side پہ ہوتا تو 7 کو ہم subtract کرتے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو time بنتا وہ calculate کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح calculation کرنی ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر by mistake مجھ سے 69 لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ consider نہ کیجئے گا اس میں اصل میں 105 degree کے حساب سے calculation کی گئی ہے اس example میں یہ time zones دیکھائے گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے earth کو different time zones میں convert کریے گئے ہیں اور یہ 15 15 degree کے time zones ہیں ٹھیک ہے جو کہ 1 اور کے برابر ہیں تو مطلب جو ہے وہ ہمارے پاس اگر یہ zero meridian سے show کیا وہاں prime meridian جو کہ green width سے گزر ہے ٹھیک ہے اور باقی 15 15 degrees کے جو ہے وہ پھر پوری world کو eastern hemisphere کے اندر بھی اور western hemisphere کے اندر بھی divide کا دے گیا اور eastern hemisphere کے اندر ہمیشہ time add up ہوگا ٹھیک ہے plus کے sign represent کیے گئے ہیں اور western hemisphere کے اندر جو ہے وہ کیونکہ وہ green width سے پیچھے ہیں تو وہاں پہ time behind ہوگا تو وہاں پہ ہم جو بھی time calculation کریں گے وہاں پہ minus کریں گے اس کو اپنے answer کے اندر سے تو یہی تھا ابھی presentation کے اندر ہم next والی میں انشاءاللہ باقی کے topics cover کریں گے جو جنرل knowledge سے related آپ کی